امید ہے کہ اس بار آپ کو ویڈیو کی قوالیٹی تھوڑی اچھی دیکھنے کو مل رہی ہوگی پسلا ویڈیو جو میں نے بنایا تھا تو اس میں میرے کو اس کی سیٹنگ کو تھوڑا سیٹ کرنے کے جانا زیادہ نولیج نہیں تھا تو جیسا کامرہ میرے پاس آیا تھا تو اسی سے میں نے ایج ایٹیز ویڈیو بنانا شروع کر دیا تھا تو ویڈیو کچھ خاص نہیں بنایا تھا بلکل ہی گٹیاں خوالیٹیاں رکھی دی اس کے بعد میں نے تھوڑا سی یوٹیوب پہ کچھ سی ٹوٹوریل دیکھے اس کے بارے میں اور اس کے بعد میں نے تھوڑا بہت سیٹ کیا ہاتھ باقی جیسے جیسے کامرہ کو زیادہ یوچ کرتے جائیں گے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اور نولیج ہو جائے گا تو اس کے بعد اپنے ویڈیو کی قوالٹی اور زیادہ امپروو ہو جائے گی اور اب آپ کو تھوڑا سا اپنے فارم کا تور کروا دیتا ہوں اور تور کروانا ضروری ہے تاکہ آپ کو ریگولر اپ ڈیٹ ملتی رہی اور ابھی سام کا ٹائم ہے سام کے پانچ بجے ہوئے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا سام کا روٹین بھی دکھا دیتا ہوں فارم اپنا جو کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہو وہ ریگولر ہے ہی اپنے مستری لوگ لگے ہوئے ہیں باقی جو دیوار بنانے کے کام تھا وہ اتنا ہی ہوا ہے مطلب اس سے زیادہ بڑھا نہیں ہے کیونکہ تھوڑا سا سیڈ کے اندر کا کام فینس کرنا تھا تو اس میں لگے ہوئے تھے دو تین دن سے اور ابھی یہ دیوار کا کام ہوگا مطلب اوپر ہو زیادہ اس کی چینائی ہوگی تو اس کے لئے یہ خمبے وغیرہ گاڑ کر اور اوپر چٹنے کے لئے جگہ بنا رہی ہیں جیسے اس جگہ پہ پائپ لگا کر بنا رکھی ہے نا جگہ تو یہاں پر چٹ گی دیوار کا کام ہوگا اور باقی جو دو دن کام چلا تھا وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو دو دن سے اس کام میں لگے ہوئے تھے یہ دیکھو کتنے اچھے فینسنگ کر رکھی ہے یہ اس لئے تھا کہ یہ مالی جہاں درباریس ہو کیونکہ اوپر سے کھلا ہے تو ڈائریکٹ سیڈ کے اندر پانی نہ جائے اور گائیوں کو دکھت نہ ہو تو اس لئے سیڈ کے چاروں طرف سے اس طرح کی یہ سیمنٹیڈ دیوار نکالی ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ بھی اور ابھی فارم پر کنسٹرکشن کا کام چل لیا تو اس کارن سے دیکھو سب کچھ اس ویسٹ ہو رکھا سب کچھ بکھرا ہوا ہے باقی جب اس سارا کام فینس ہو جائے گا تو اس سے بعد پھر سے پارم کو ٹھیک سے منیج کر لیں اور ادھر ہی اپنے الکسنگ بھائی گائیوں کو سارا مکس کر رہے ہیں باقی گھنٹے برباد میں گائیوں کی ملکنگ بھی شروع ہو جائے گی اور یہ جو اپنی کالی گائی اس کی ملکنگ اب یہ میں نے ویڈیو بنا رکھا اس سے پیشلی ویڈیو میں تو بہت سارے لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ اپنی کالی گائی کی ملکنگ دکھاؤ تو آپ لوگ وہ بھی دیکھ لینا جس کو دیکھنا ہو اور یہ جو اپنی بینس کی ڈیلیری ہو چکی ہے یہ بینس کا بچہ رہا تو یہ کل سام کوئی ملکنگ دکھائی دے رہا اور یہ میل کاف ہے ملکنگ کٹڑا ہے اور دیکھو کتنا کیوٹ ہے اور بینس کی جو ڈیلیری ہو چکی ہے وہ سیکنڈ ٹائم ہے یعنی یہ بینس کا سیکنڈ لیک ٹیکشن ہے ہمیں پاہے ہو باندھی ہو ہی نا ترتے رہوں پیڑ کو لی ماندھی ہے سورا تالہ پاڑ دیا تو بھوڑا تو بھوڑا دے رہا تو کم بھول کم بھولا ہے یہ سامیت گوڑی دے رہا ہے لے سرا لے سرا یہ چٹھنے کے لے جگہ بنا دی یہاں پہ چٹھ کر اور اپنے مستری لوگ کام کریں گے اب یہ کالی گائی کی ملکنگ ہونے والی ہے تو اس سے پہلے اس کی جو بچیاں دودھ بھی رہی ہیں کالی گائی تھوڑی سی خطر ناکھ ہے تو ایسے پاس میں جانی نہیں دیتی ممی کے علاوہ تو ممی بھولٹی لے کر آرہی ہیں ملکنگ کرنے کے لیے ملکنگ کرنے سے پہلے پانی سے سکرک ساپ کرنا جو بھی جاتا ہے کالی گائی کی ملکنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد باقی در گائیوں کی بھی ملکنگ ہوگی پہلے اس کی اس کے بعد اس گائی کی اور یہ جو یہ گائی ہے یہ گائی ابھی پریگننٹ ہے اور اس کا ڈیلی روٹائیمنٹ ڈیڑھ مینہ ہے یعنی کہ ڈیڑھ مینے بعد یہ بھی بیانے والی ہے تو ابھی ڈرائی پیریٹ چلے لائے اس کا اور ڈیلی روٹین کے نوسار سام کا ٹائم اپنا گراؤنڈ کا رہتا ہے تو ابھی اپنے گراؤنڈ کی طرف سلتے ہیں جہاں پہ ہوگا رہنیگ ابھی ہم گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں اور آج میرے ساتھ ہے اپنے ایک میترائے اپنے سے ملنے کے لیے ہریانہ کے نارنول سے پرمجیت بھائی اور اس پیچل یہ میرے سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور میں جیسا کہ آپ کو پتا ڈیلی سام کو گراؤنڈ میں جاتا ہوں تو میں نے بھائی کو بول دیا ساتھ چلنے کے لیے تو یہ بھائی سب بھی اپنے ساتھ آگئے حالانکہ یہ رہنیگ نہیں کریں گے بس ایسے گھومنے کے لیے کیونکہ اپنے پاس ایک یا دو دن رہیں گے اور یہ اپنے پاس ملنے کے لیے بھی آئے ہیں پلس میں ان کو کام بھی کرنا ہے مطلب ہے اون لائن سیلنگ وغیرہ کا ایسا کچھ کام کرنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں تو یہ کام سیکھنے کے لیے آئے اپنے پاس تو میں نے ہاں کر دیا کافی ٹائم سے بول دیا تھے کہ میٹنگ کر لیتے ہیں میٹنگ کر لیتے ہیں تو میرے کو پہلے ٹائم نہیں تھا اور ان کو بھی ٹائم نہیں تھا باکہ آج انہوں نے ٹائم نکال کے اپنے پاس آگئے ہیں اور ہم گراؤن میں پہنچ گئے ہیں رننگ وغیرہ کھلئے اور پرمجیت بھائی کو ادھر آکے بہت الگ لگ ایریا لگ رہا بول رہے ہیں کہ ایک طرح پورا سکھا سکھا ایریا رگستان ٹائپ کا کیونکہ ہریانہ میں پھانے کی کمیہنی اگر آپ بہت زیادہ ہیں تو ادھر پورا ایریا ہرا بھرا رہتا ہے اور ادھر ہماری سیڈ میں نینے وغرا کا کوئی سسٹم نہیں ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا ادھر رگستان ٹائپ کا ایریا حالانکہ اتنا زیادہ رگستان نہیں ہے رگستان ادھر سے جسٹ شروع ہوتا ہی ہے باقی پورا رگستان تو آگئے کی سیڈ میں رہ جاتا ہے مورنی کے چھے بھائی ہیں اور ابھی گائیوں کا کام چلے آئی سیڈ میں اور ادھر اپنے پرمجید بھائی اور لکھن بھائی ادھر گائیوں کا کام کر رہے ہیں اور مرمی گائیوں کی ملکنگ کر رہی ہے اور ادھر ہے یہ بیش کا بچہ وہ دھوٹ پی رہا بلکل آ رام رام سے کوئی جلدبادی نہیں ہے پھارے میں نیچے والی وال کا کام کیا تو یہ جو مٹیریل ہم نے باندھ رکھا ہے وال ٹائپ میں تو اس کو ہٹانا پڑا تھا اور اب اس کو پھر سے سیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھو ادھر والا سیٹ کرتے ہیں یہ اور یہ اور باقی سیڈ کا سیٹ کرنے میں لگے ہیں باقی در کا مٹیریل ہے وہ سیڈ میں رکھا ہے وہ پیچھے کی سیڈ میں سیٹ ہو جائے گا اندر کے سیڈ سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھو اندر کے سیڈ سے اس مٹیریل کو یہ جو لوہی کے پائپ ہیں ان سے سٹھا کر اور تاروں کے مدد سے اس کو باندھ دیا ابھی کہ در بھی ہی لے گا ڈولے گا نہیں ڈولے گا نہیں ڈولے گا نہیں میںبرست پیار کرنا کیونک شفت ہمارے کے مطاف کی نیسا پھر ایک گھر دو تو پھر ایک گھر بڑاتار پھر کھر 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 میرا باپ پیسیس ہے ہی کھر دیگر آپ کو جمعباتتی ایک گھر دیگر آپ کو آخری تو بڑات ایک گھر دیگر jeu ماندے ماندے کھر جایا باندر پکے لی او باندر پکے پیغر دیگر را را سکتا ہے اور آئر کہ باندر می کھر دیگر تو لیا نہیں ہمیں ہمیں وہاں ملتا ہے ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے نقص اتتیم ملوانی ہنگی چھٹت آتا ہاں بھرکت ہمیں مزالیاں لائی رہا تھا پس پس آرہا پھری کٹو جو آئیں شیو کرو لے رہا اوٹ تھرا پلاس تکھائیں کی پلاس تکھائیں کی لے رہا دے بردو سارگو دے سوٹا دے اور بردو کٹ لے کٹا کٹا کھو تھوٹا کھنے پڑے ملوانی کٹا د�ت کٹو هاں بھر رامی رامی رمح بیڤی پیو کککا کککدلی پورر رام سم اس جنہیں پلو جنہیں پلو بیڤی پو یہ ادھر کا مٹریل ہم نے لگا دیا ہے اور ادھر کا ابھی نہیں لگایا ہے اور لگائیں گے بھی نہیں ادھر کا وہ سیڈ میں کھول کے رکھا ہوا ہے اور اس سیڈ کا اس لئے نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ در کا پھر کور کر دیں گے تو سیڈ کے اندر ہوا پاس نہیں ہوئے گی اور پھر گائیں پریسان ہو جائیں گے گرمی میں اور اپنے سیڈ اسی پرکار سے ڈیجائن کیا تاکہ ایک دم ہوادار منا رہے گائیں کو دکت نہ ہو یہ دیکھیں آپ اور ارباد کے اپنے مسٹری لوگ کام میں لگائی ہوئے ہیں یہ چکریہ کریں گے آگی ہے کٹیہ سا ہے یہ ملودہ 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 موسیقی